علم الہی ہے کہ اس میں وہ شہ تیش ہوتا ہے کہ کسی شخص کو کیا کرنا ہے کیا کرے گا لیکن اس سے اس کے آزاد ارادے اور اس کے چوائز کی نفی مطلق انفر کرنا درست نہیں ہے معنی ابی حرانہ تھا دسوی حدیث حضرت ابو حرانہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عن قال قلتو یا رسول اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ارز کیا اللہ کے رسول انی رجل شاب میں ایک جوان شخص ہوں اور ظاہر بات ہے کہ اصحاب سفہ میں سے تھے نکاح کرنا گھر گرستی کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں تھا وَأَنَا خَافُ عَلَى نَفْسِ عَنَتَا اور مجھے اپنے بارے میں خوف ہے کہیں میرا قدم پسل نہ جائے کوئی غلط حرکت نہ کر بیٹھوں آخر جوان انسان ہوں جوان مردوں تو میری جو بھی طبیعت کا تقاضہ ہے وَلَا عَجِدُمَا عَدَضَمْ وَجُبِهِ النِّسَا میرے پاس تو کوئی وہ مال نہیں ہے وہ وسائل نہیں ہے کہ میں نکاح کر سکوں قَانَّهُ يَسْتَازِنُهُ فِي الْإِخْتِصَابِ اگرچہ وہ الفاظ تو حضرت عبور رہنہ نے عزیز استعمال کیے لیکن یہ کہ جو اندیا اس سے ظاہر ہوا وہ یہ تھا کہ وہ یہ اجازت چاہتے تھے کہ میں اپنی مردمی کو ختم کروں خصی ہو جاؤں میں اپنے اس تقاضے ہی کو ختم کروں قالا فَسَكَتَ عَنْنِي تو حضرت عبور احلا فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کہی تو حضور خاموش رہے سُمَّا قُلْتُو مِثْلَ ذَالِك میں نے پھر وہی بات دور آئی فَسَكَتَ عَنْنِي پھر بھی حضور خاموش رہے سُمَّا قُلْتُو مِثْلَ ذَالِك پھر میں نے تیسری مرتبہ بات کہی حضور فَسَكَتَ عَنْنِي پھر بھی خاموش رہے سمم قلتو مزدہ ذالک چوتھی مرتبہ جب میں نے یہ بات کہی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور نے اشارت فرمایا یا ابا حریرہ جفف القلم بما انت العاقل فاقتصی علا ذالک آو ذر رواہ البخاری رواہ اللہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے حضور نے فرمایا ابو ذر قلم خشک ہو چکا لکھ کر وہ ایک کتاب وہ اگلی آیت اگلی حدیث میں آفر آئے جو پہلی حدیث تھی مقادیر لکھ دیئے تھے اللہ نے پانچ سو برس پہلے کائنات کی تخلیق سے جفف القلم قلم لکھ کر خشک ہو چکا بما انت العاقل جو بھی کچھ ہونا ہے وہ تو ہوگا فختصی علا ذالک آو ذر اب یہ تمہاری مرضی ہے تم چاہو جو کہنا چاہ رہے ہو وہ کرو یا نہ کرو یعنی یہ کہ فرض کیجئے کہ تم نے یہ قدم اٹھا بھی لیا تو کوئی اور پرورشن کسی اور نویت کی کوئی اور خرابی اگر وہ ہی ہے تو صرف یہ کہ آنکھ ہی کا زنا کرتے رہو گے اگر تم قابل نہیں کر سکتے اپنے کو پر تو اگر تم نے وہ زنا کا وہ جو عمل ہے اس سے اپنے آپ کو معذور کر بھی لیا تو آنکھ کا زنا کان کا زنا زبان کا زنا یہ چلتے رہیں گے تو وہ سب مل کر بھی تو کچھ بہت بڑی شئے بن سکتی تو اصل شئے تو یہ کہ کنٹرول کرو باقی جو ہونا ہے وہ اللہ کے علمے ہیں البتہ تمہارا حساب تمہارے اس سرگل کے اوپر ہوگا جو تم نے کی اللہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا موانے تھے کیا مشکلات تھے ظاہری تھے خارجی تھے باطنی تھے داخلی تھے کیا کیا رکاوٹیں تھیں اور کسی شخص کے لیے پاک دامنی کے لیے کتنی سہولتیں تھیں چار چار بیویاں رکھتے ہوئے بھی اگر کسی شخص نے زنا کیا ہے تو معلوم ہوا کہ اس کی شقاوت جو ہے وہ اس انتہا کو پہنچ گئی کہ جس کے لیے کوئی عبوظر نہیں لیکن یہ کہ ایک ایسا شخص جو ہے اس کا معاملہ کس درجے کے اندر وہ کس زیق نفس کے اندر مبتلا ہے سٹرگل کرتا چلا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے معاملہ تیہ کرے گا آخر سولویں حدیث اب یہ یہاں سے شروع ہو گیا اس کا جو فصل ثانی ہے مشکات المصابی کا اس باب کی فصل ثانی عن عبادت النسامت رضی اللہ عنہ قال رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمُ فَقَالَ لَهُ اُکْتُبْ قال مَا اَكْتُبْ قال اُکْتُبْ الْقَتْبْ فَقَتَبَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ الْعَبَدْ رواہُ تِرْمِزِي وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ اس نادن اب یہ دیکھئے امام ترمزی اس روایت کو لائے ہیں اپنی جامعے میں لیکن سادی کہہ دیا ہے کہ یہ سند کے اعتبار سے غریب ہے یعنی زیادہ معروف نہیں ہے پہچان میں آنے والی نہیں ہے غریب ان یہ حدیث کی اسطلاحات ہیں میں اس کی بحث پر اس وقت نہیں جاتا لے کیوں آئے سوچنے کی بات ہے اس لیے کہ وہ پہلی جو حدیثات پڑھ چکے ہیں بزمون تو اسی کا ہے پہلی حدیث سے بھی میں نے نوٹ کر آیا تھا کہ سولویں حدیث میں اسی موضوع کی ہوگی آسمانوں اور زمین کے تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے اللہ نے ساری مقادیر لکھ دی تھی اب چونکہ اس حدیث نمبر سولہ میں اگرچہ سند کے اعتبار سے غریب ہے بزمون تو وہی آ رہا ہے لہذا اس کو لے آئے ہیں لیکن ساتھ ہی کہتی ہے سند کے اعتبار سے یہ غریب ہے حضرت عبادہ ابن سامد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حضور نے اشارت فرمایا کہ پہلی چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا اب اس قلم سے مراد کوئی مادی قلم نہیں ہے ابھی مادی کائنات کی تو ابتدائی نہیں ہوئی جیسے کہ ہم نہیں جانتے عرش کی حقیقت کیا ہے کرسی کی حقیقت کیا ہے قلم کی حقیقت کیا ہے اس اعتبار سے یہ ان متشابہات میں شامل ہوگا فقالا لہو اکتب اور اللہ نے حکم دیا لکھو قالا ماکتب قلم نے سوال کیا کہ میں کیا لکھوں قالا اکتب القدم اب قدر لکھ دو مقادیر لکھ دو وہاں مقادیر کا لفظ آیا ہے یہاں قدر کا لفظ آیا ہے اس کے سمجھنے میں دقت ہو سکتی ہے مقادیر کے سمجھنے میں بات بلکل واضح تھی اس لئے میں نے شروع کی لغت کی بحث میں اس کو خاص طور پر لوٹ کروایا تھا اکتب القدر فقطبا تو اس نے لکھ دیا ما کانا وما ہوا قائد جو کچھ آج تک ہوا ہے وہ بھی لکھ دیا تھا اور جو کچھ عبد تک ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دیا تھا وعن مسلم ابن یسار رضی اللہ عنہ قالا سوئل عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عنہ ذہیل آیا وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ بِن بَنِي آدَمَ مِن ذُهُورِهِن ذُرِّيَّتَهُم ان آیا یہ سور عراف کی جو آیت ہے کہ یاد کرو جبکہ اے نبی آپ کے رب نے تمام بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی ساری نسلیں نکال لی تھی وَاشَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسَئِ مَلَفْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا وہ آیت ابن زین میں لے آئیے تو حضرت عمر بن حضرت مسلم بن یسار فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا ذہا اس کی وضاعت فرمائیے قالا عمرو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جواب دیا سمیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسأل عنہ میں نے سنا تھا کہ حضور سے بھی اسی آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تھا فقال آپ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمْ اب دیکھئے قرآن مجید کی آیت کے الفاظ زیادہ مشکل ہیں حدیث میں ان کو تسہیل ہو گئی ہے وہاں الفاظ ہیں ذریتیں گویا کہ آدم کی ضروریت پہلے مجید میں آگئی ہے پھر ان کی پیٹھوں سے اللہ نے نسل آدم پوری نکالی ہے یہاں حدیث نے اس کو واضح کر دیا آسان کر دیا اِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمْ اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا سُمَّا مَسَحَ زَهْرَهُ بِيْمِنِهِ پھر اللہ نے اپنے دہنے ہاتھ سے ان کی بیٹھ پر مس کیا مسہ کیا پھیرا اپنا ہاتھ فَاسْتَقْرَجَ مِنْهُ ذُرْیَتًا تو اس میں سے کچھ اولاد جو تھی ذُرْیَتِ آدم جو آنی ہے ابد تک اس میں سے کچھ کو نکال لیا فَقَالَ خَلَقْتُ هَا أُولَاءِ لِلْجَنَّةِ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں یہ جنت کے لئے میں نے ان کو پیدا کیا جنت کے لئے سُمَّا مَسَحَ زَهْرَهُ بِيْمِنِهِ سُمَّا زَهْرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّهِ يُسْأَلُ عَنْهَا فَقَالَ اِنَّ لَا خَلَقْ آدمَ سُمَّا مَسَحَ زَهْرَهُ بِيْمِنِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُولِيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هَا أُولَاءِ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ اَهْلِ جَنَّةِ یہ اہلِ جنت ہی کیسے عمل کریں گے سُمَّا مَسَحَ زَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُولِيَّةً پھر دوبارہ ہاتھ پھیرا اور اور اولاد نکالی فَقَالَ خَلَقْتُ هَا أُولَاءِ لِلْنَّارِ وَبِعَمَلِ اَهْلِ الْنَّارِ یہ جہنمی ہے اور یہ جہنمیوں کے سے عمل کریں گے فَقَالَ رَجُلٌ فَفِيمَ الْعَمَلُ اب سوال پیدا ہو گیا ایک شخص نے حضور سے سوال کیا ابتدان سوال حضرت عمر سے کیا گیا جو کہ مسلم ابن یسار بیان کر رہے ہیں حضرت عمر نے فرمایا میں جواباً تمہیں وہ بات بتا رہا ہوں جو حضور نے خود فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں نے پوچھا فَقَالَ رَجُلٌ فَفِيمَ الْعَمَلِ یا رسول اللہ تو اللہ کے رسول پھر عمل کس کام کے لیے کس لیے فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ اِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اِسْتَعْمَلَهُ بِعَوَلِ